سفید کپڑا اور گلے میں مالا ڈال کر کوئی بھی چھٹ بھائیا تھگ فریب کی اپنی دکان سجا لیتا ہے اور ان کے جال میں بھز کر ہزاروں لوگ اپنی تجھوری خالی کر دیتے ہیں سوبے کے شریڈی سے ایسی ہی دو تھگوں کی گرفتاری کی خبر آئی ہے جو خود کو کاشی کا پنڈت بتا کر لوگوں کو سبز باغ دکھا کر ان سے موٹی رقم اٹھتے تھے قائدے سے پنڈت دکھنے والے ان لوگوں کو کسی من سے دھارمک کتھا سنا کر واہ واہی بٹورنی چاہیے تھے پر ایسا ہوا کیا جو ان کا سفید وستر اور گلے کی ان کی مالا بھی انہیں تارون کی گرفت سے بچا نہیں سکی اب سنیے ان پاکھنڈیوں کے فریب کی کہانی دے پر چھک سفید وستر ماتھے پر دلت اور گلے میں مالا بس ہو گئے پنڈت اور جب پنڈت کا پوشاک پہن ہی لیا تو کیوں نہ منچہ ہی اچھا پوری کروانے کا خم پھوک کر داؤں کی دکان بھی سجائی جائے یہی سوچ کر ان دونوں تھگوں نے سائیں کی نگری شیٹی سے سٹے اوپر گاؤں میں اپنے داؤں کی دکان سجائی اور خود کو کاشی کا پنڈت بتا کر ہزاروں لاکھوں کے وارے نیارے کرنے لگے لیکن ان کے فریب کا طریقہ سب سے جدہ تھا پاریوارک سمسیاؤں کے جانکار بتانے کے علاوہ یہ خود کو دیوے اوشدیوں کا وششگ بھی بتاتے تھے یہ ایسی دوا کا دعویٰ کرتے تھے جس سے نیسانتان دمپتیوں کے گھر ننے ملنے کی کلکاریاں گنجنے لگے لہٰذا سنتان سکھ سے ونچیت دمپتیوں کو دنطر منتر اور دوا سے شکرانوں بڑھانے کی فرضی دوا دے کر یہ اناپ شناپ کمائی کرنے لگے آپ کو لڑکا نہیں ہوتا آپ کے شکرانوں کم ہو گئے تو آپ کے شکرانوں بڑھانے کیلئے ساڑھے چار آجار روپے کھرچائے گا اور وہ ساڑھے چار آجار روپے جب آپ ہم کو دیں گے تب آپ کو بچہ ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے ان کو ساڑھے چار آجار روپے دیے اور انہوں نے آپ کو ایسا منتر بتائے کہ جس سے آپ کو لڑکا ہو جائے گا جسا کے گزبے میں ایک ساڑ محلے پھر دوموں نے ایسا کام تب آپ کو جبرانوں بڑھانے کی دوا دے کر دوا دے گئے پھر اپنا پھول کھل جانے کے ڈر سے اس گزبے سے کچھ سمجھے کیلئے غائب ہو گئے اور کچھ دنوں بعد یہ واپس اسی علاقے میں تندرمند اور موشدی کی اپنی دکان سجا دے گئے اپنی اس پار ان کے پاک لگا کر چکا تھا ان کی داؤں میں ایک شخص ان کے پاس آیا جسے ان دووں نے شبرانوں پڑھانے کی دوا ساڑھے ناؤ ہزار میں دینے کی بارت پھر شخص کی آرکس دیتی دیکھتے ہوئے ان دووں نے پانچ ہزار پہ اپنے سوٹت رہی گئے جب سمجھت شخص کو کسی بھکار کا کوئی لاب نہیں ہوا اس نے خود کو کاشی کا پڑھنے بتانے والے ان کو ٹھگوں کے بارے میں پولیس کو اطلاع کر دیا شکایت کے پاس پلیس مرکت میں آئی اور اس پر راکش دیواری اور پوان دیواری نام کے اینڈ پھو کے پاس اپنے تکیل رہت گیچ کر دووں کو بھرنگے ہاتھوں گرف کٹ کاشی کی جو تیشی بنا کے ایسا کہے کے پورا مہارشت میں اے لوگوں کا پورا جال پھیلا ہے ڈھاموری گرام میں ایک سال پہلے یہ لوگ آئے تھے ڈوپلیکیٹ کشٹومر بنا کے ہم لوگوں نے ایک آدمی بھیجا ادھر تو وہ لوگوں نے دس ہزار روپے مانگ کے آج چاسنلی ایک گاؤں میں تنتر منتر کے سہائے سے پرویوک کیا اور بلیک میجک کا یوز کر کے اوپیوک کر کے پہلے پتنی کو مارنے کے لیے یہ لوگوں نے دس ہزار روپے کی مانگ کی تھی ساڑھے نو ہزار میں یہ ڈیل پھینل ہو گیا ڈوپلیکش تیواری اور پواند تیواری یہ دو لوگ ہیں اس کی پیچھے اور بھی لوگ آئے سکتے ہیں اس کا بھی تحقیقہ چل دے اس کو پولیش آج دا کے یہ فائر درج گیا ہے اور چار سو بیس چو تیس کے تحقیقہ چل دے ہیں پولیش نے جہانے اور پوٹ کر چار سو بیس اور چونتیس کے تحت ماملہ درد کر ان لوگوں کو صلاح کے پیچھے ڈیل دیا ہے بلیکش تیسے جڑے ان کے گوڑا گھردے کے دوسرے کھلاری کو دی یا موجنے کی کاروائے دیز کر دی اس کے علاوہ پولیش یہ جاننے میں بھی جھوٹی ہوئی تھے کہ ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو اپنے فرے پر پسا کر پچھنا لگایا ہے شیدیش اس میں دوکیر کر دی